دوستو وندے ماترم جو لیا گیا ہے سنیتا ویج جو ہماری سبسکرائبر ہیں انہوں نے کوئشن پوچھا تھا کہ سمیر وانکھیڑے جی کا کیا ہوگا تو ہم نے اس پرشن کو لے لیا ہے اب اسی کے اوپر بشلیشن کریں گے جب یہ پرشن کلڈی میں شروع کر رہا ہوں فرسٹ جو انڈیکیشن جاتا ہے کہ چندرمہ کا نقشتر کون سا ہے تو راہو کا نقشتر ہے چندرمہ ساتھ ڈگری میں آردرا نقشتر کے راہو کے نقشتر کے راہو سے دیکھا جاتا ہے پاپولارٹی کے بارے میں تو سمیر وانکھیڑے جی کو جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے پہلے ایز این سی بی ڈائیکٹر ابھی ان لوگوں نے بھی جاننا شروع کر دیا ہے کیونکہ راہو ایکسپینشن کر دیتا ہے کسی بھی چیز کا جو لوگ اچانک ہی پاپولارٹی کے طرف بڑھتے ہیں تو یہ راہو کا ہی کارے ہوتا ہے راہو یہاں پر نبم بھاب میں بھی ہیں نبم بھاب جو ہے وہ بیدیش کا ہوتا ہے فورن کنیکشن تو انڈیکیشن بھی دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح سے ابھی کچھ پولٹیشنز دوبارہ اور کچھ میڈیا ہاؤسز دوبارہ ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہے ہیں الیگیشنز لگائے جا رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے ایک سیلیبرٹی کے بیٹے کو جس طرح سے گرفتار کیا بہت وقت لگا جمانت ملنے میں لیکن اس سے پہلے بھی تو بہت سارے سیلیبرٹیز کو وہ سمن دے چکے ہیں پہلے اس طرح کے اٹیک کیوں نہیں ہوئے راہو نائنٹھ ہاؤس میں بیدیش کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ہوا ہے کہیں نہ کہیں بیدیشوں کے ساتھ تار جڑے ہوئے ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کے چاہے سمیربان کھڑے جی کے چاہے ان کے تو ابھی ہم ڈیٹیل بیشلیشن کو آگے اور لے کے جائیں گے راہو سے ہاتھی سیمبل کے بارے میں بھی بیچار کیا جاتا ہے الیفنٹ سیمبل کے بارے میں تو یہ انڈیکیشن دکھائی دے رہے ہیں کہ جس طرح سے راہو کا کارے ہے کہ غلط غلط الیگیشنز ان کے اوپر ابھی جو ان کا کارے ہونا چاہیے ان سی بی کا ایز ای ڈیکٹر جو ان کے اوپر اٹیک ہونا چاہیے ان کے کارے کشمتہ کو لے کر اس کو نجر انداج کر کے کچھ پالٹیشنز دوبارہ ان کی جاتی ان کے ریلیجن ان کی پرسنل لائف ان کی میریڈ لائف ان کے اوپر لگاتر اٹیک کیا جا رہے ہیں تو راہو مینس ہاتھی کا سیمبل وہ ان کو نجر انداج کرتے چلے جائیں گے اور اپنی کارک شمتہ پہلے سے زیادہ بڑھائیں گے اور پہلے سے زیادہ سپیڈ سے اور سٹیبیلٹی سے کارے کرتے چلے جائیں گے کیونکہ راہو یہاں پر ستھر راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ راہو اس طرف اشارہ کرتا ہے اب ان کی آنیسٹی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بیشلیشن کر لیتے ہیں ہم لوگ آنیسٹی جب ہی بھی کسی بیکتی بشیش کے بارے میں بیچار کیا جاتا ہے تو لگن سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی آنیسٹی پہ بھی کوئشن آ چکے ہیں بودھ یہاں پر لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چندرمہ کے نکشتر کے ہیں اور ساتھ میں ٹوئنٹی ڈگری جو پرشن کنڈی پیچھی گئی ہے یہ کسی ایسی انسان کے بارے میں جو بہت انٹیلیکچول ہے دا پرسن ہے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور تاکک شکتی میں مطلب ایسے بیٹھتیوں کا کومنیکیشن بہت سٹرانگ ہوتا ہے وقت آنے پر ہی بات کرتے ہیں وہ بیرتھ میں باتیں کر کے اپنا سمیں برباد نہیں کرتے ہیں اور بودھ جب لگن میں بیٹھ جاتے ہیں اس طرح سے ٹوئنٹی ڈگری میں تو آنیسٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم آنیسٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہاں پر نائنٹھ ہاؤس سے بھی بیچار کر لیتے ہیں نائنٹھ ہاؤس سے دھرم کے بارے میں بھی بیچار ہوتا ہے کیا انسان کسی کے پروہاب میں آکے کارے کرے گا یا اپنی کارکشمتہ کے حساب سے یا اپنے دھرم کے حساب سے کارے کرے گا نائنٹھ ہاؤس کے لارڈ شکر ہیں کیتو کے ساتھ پراکرمستان میں چلے گئے ہیں یہ پرشنکرلی ان کے پراکرم کو بڑھا رہی ہے یہاں پر شکر کا اپنی ہی راشی کو نوہم بھاپ کو دیکھنا اور نوہم بھاپ میں راہو بھی اونچ کے بیٹھے ہوئے ہیں سو ایٹس ایک کلیر انڈکیشن کہ یہاں بھی بھی آنیسٹی دکھائی دیتی ہے گروہ کے بارے میں سب سے زیادہ بیچار کیا جاتا ہے گروہ چوتھے گھر کے لارڈ ہیں شنی کے ساتھ سمبند بنا ہے پنچم گھر میں لکشمی یوگ میں تو یہاں پر ایک اچھا راجیوگ اس پرشنکرلی میں اور چوتھا گھر جنتا کا بھی ہے کہ جنتا کی پورا سپورٹ ملے گی ان کو اس سمیں میں اور یہاں پر یہ جو ڈیڈلیس کامبینیشن ہے بہت ہی ڈیڈلیس راجیوگ یہ ایک بہت ہی آنیسٹ پرسن کی طرف اشارہ کرتا ہے دوستو اگین یہ میرے ایسٹلوجیکل بشلیشن ہے باقی یہ بات الگ ہے کہ ان کے اوپر ابھی ایک انکواری بھی بٹھائی گئی ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کے کوئیشن ہے کہ وہ انکواری اس کا کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو آگے پرسن کنڈلی کے حساب سے ہی انصر دینے والا ہوں اب آتے ہیں ہم لگن کنڈلی آگے کیا اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح سے وہ ڈرکس کے اوپر لگا تار ان کے جو تار ہیں جو راہ و بیدیش میں بیٹھا ہے جو جڑے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کی کہ مہاراشتہ کو ڈرکس مکت کیا جائے تو کیا وہ کامیں آپ ہو پائیں گے جب یہ پرسن پوچھا گیا ہے تو کنیا لگن ایبم ایٹین ڈگری چندرمہ کا نکشتر چندرمہ سے شیطلتہ چنچلتہ اس کے بارے میں بھی بیچار ہو رہا ہے اور کریٹی بیٹی کے بارے میں بیچار ہو رہا ہے اٹھارہ ڈگری کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک تو دوی سبحاب لگن ہے کارے بہت زیادہ ہو جائے گا تھوڑی سی چندرمہ بھی رہے گی پریشانیاں بھی آئیں گی کارے میں کارے کو روکا جائے گا ساتھ میں اٹھارہ ڈگری کا مطلب ہے کہ تلہ راشی کی طرف پرواب مطلب چندرم چندرمہ چر لگن کا بھی پرواب کہ یہ جو چندرمہ ہوتی ہے انسان کی کیونکہ دوی سبحاب اور چر لگن دونوں کا پرواب لیے ہوئے ایسا بیقتی پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کارے کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ ایکٹیویٹی سٹیج ہو جاتی ہیں لگتار اور جو گیان چکشو ہیں یا جو وزڈم ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ جو انڈیکیشن دکھائی دے رہا ہے دونوں کا ہی کیونکہ شکر نوم بھاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بدھ سپتم یہ بھی دونوں بیدیش کے گھر ہیں اور شکر یہاں پہ نوانش کللی میں نائنٹھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں سو ایسا کلیر انڈیکیشن کیونکہ جو یہ لگن کی جو یہاں پہ بریک ہوا ہے پہ پہ شپٹین ڈگری کے بعد کہ یہ جو تار ہیں ڈرکس کے یہ بیدیشوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں سو یہ جس بیقتی بشیش کے بارے میں بیچار کیا گیا ہے سمیر بان کھیڑے جی کے بارے میں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ لگتار اس تار تک جانے کی کوشش کریں گے اب آتی ہے بات کی راہو سے بھی بیچار ہو رہا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ان کے اگینس میں ہیں جو پولیٹکشن دوستو کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے جائے گا آگے یہ پرشن کال یہی بتاتا ہے کہ ان بیقتی بشیش کے بھی تار بیدیشوں سے سیٹر کے ساتھ جڑیں گے انہیں بھی آنے والے سمیے میں سجائیں ہوں گی سو اسی لیے ان کے اوپر پریشر بنایا جا رہا ہے تاکہ مدیوں کو بھٹکایا جائے کہیں نہ کہیں جو ایکچل میں جو ہونا ہے اسے نہ ہونے دیا جائے ان کو اپنے کاریوں کو پورن نہ کرنے دیا جائے اب آگے ہم ٹینٹھ ہاؤس سے بھی بیچار کریں گے راج ستہ کیا کہتی ہے کیونکہ جو مہارشہ کے جو راجہ مینز کنگ چیپ منسٹر یا جو کیبنٹ ہے اس کا ان کے بارے میں کیا بیچار ہوگا کیا وہاں سے سپورٹ ملے گی دشمیش بدھ لگن میں چلے گئے ہیں مرکری بہت ہی سٹرونگ ہے یہ انڈیکیشن دکھائی دیتا ہے کی کیبنٹ اور راج ستہ کی طرف سے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہوئی نجر نہیں آ رہی ہے اور وہاں سے کوئی نہ کوئی ان ڈیریکٹ سپورٹ ان کو ملتی ہوئی نجر آ رہی ہے کیونکہ یہ جو مہارشہ کی سرکار ہے تین پارٹیوں سے ملی جلی ہے تو کچھ ایک پارٹی جو پولٹیشن ہیں جن کے دورہ اٹیک کیا ایسا نجر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ان کے اوپر کوئی گاج گرے گی راج ستہ کے دورہ اب آٹھ میں گھر سے بیچار کر لیتے ہیں شڈ انتروں کا گھر ہے یہ آٹھ ما ایٹھ ہاؤس کا لارڈ منگل اپنے ہی گھر کو ملتی راشی کو دیکھ رہا ہے اور سورے بھی اپنی اونچ راشی کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بھی شڈ انتر ان کے خلاف رچے جا رہے ہیں یہ ان کو نجر انداج کریں گے تھوڑی سی پریشانیاں آئیں گی لیکن یہ اپنی وانی کو خراب نہیں کریں گے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس پرشن نہیں کرے گا کسی کے بارے میں اور بیرت کی باتیں نہیں کریں گے یہ اپنا کارے لگاتا سمپورن روح سے کرتے چلے جائیں گے جو لوگ بھی ان کے شڈ انتر رچیں گے کیونکہ سورے کا بھی یہاں پہ رول آرہ ہے کیونکہ آپ کا اشتم گھر سورے وہاں پر اپنی اونچ راشی کو دیکھ رہے ہیں کی سورے سے لیڈرشپ جو نیتا لوگ انہ کی بات کر رہا ہوں میں جو ان کے اوپر اٹیک کریں گے ان کو بھی آگے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ لوگ سوئے ڈرگز مافیا کے ساتھ ان کے کنیکشن آگے دیکھنے میں آئیں گے اور یہ لوگ شدنطر تو رچیں گے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ دوستو کانکلوزن کیا آتا ہے اس کنڈلی میں کانکلوزن یہی آتا ہے کہ جو ان کے اوپر جو انکیواری ابھی بیٹھی ہوئی ہے ایک جو ڈیس آنیسٹی کا کیس یا ان کے اوپر کچھ الیگیشن لگے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاریوں کو صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے کیونکہ ایک بہت بڑے سیلیبیٹی کے بیٹے کو پکڑ لیا ہے تو کچھ میڈیا میں جتنے بھی خبریں آرہی ہیں اب اس کے پیچھے کیا سچائی ہے وہ تو ہم نہیں جانتے لیکن پریشن کڑلی یہی بولتی ہے کہ یہ اس سے بائی جت بری ہوتے ہوئے نجر آ رہے ہیں کیونکہ کنڈی یہ بتاتی ہے کہ آٹھ مگر کہ یہ انہوں نے یہاں پہ ایسا کوئی بھی غلط کارے نہیں کیا ہے جس کے لیے آگے ان کی جاب کے لیے یا جو بھی آپ کے ان کو جاب کو لے پریشانی آئے گی دوستو یہ اپنا کارے لگتار کریں گے اور راہو پہلے سے جادہ سٹرونگ کرتا چل جائے گا دوستو یہ میرے انیلیسز ہیں پریشن کھڑلی دوبارہ آپ لوگوں کے اور بھی کچھ 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 ہوں گے تو آپ لوگ کچھ ریز کر سکتے ہیں بھارت مات کی جائے